نور جان 21 ستمبر 1926 بروز منگل کو پاکستان کے شہر قصور بابا بلے شاہ کی نگری کوٹ مراد آباد میں ایک عام سے مسلم موسیقار گھرانے میں پیدا ہوئیں ان کے والد کا نام اندار دلیر مار کا نام فتح بی بی تھا پدیش کے بعد نور جان کا نام اللہ رکھی وسائی رکھا گیا نور جان کے کل تیرہ بہن بھائی تھے ان میں چھ بہنیں اور سات بھائی تھے پاکستان کی مشہور گلوکارہ ازرا جہان اور سائرہ نصیم کا تعلق بھی نور جان کے خاندان سے ہے نور جان نے چھوٹی عمر سے موسیقی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی نور جان استاد بڑے غلام علی کی گھنڈا بند شاگرد تھی موسیقی کی اونچ نیچ اور راز و نیاز نور جان نے استاد بڑے غلام علی خان سے حاصل کیے نور جان نے تقریباً چھ سال کی عمر سے ہی گانا شروع کر دیا تھا ان کے والد امداد علی نے لاہور میں بابا چشتی سے رابطہ کیا اور پھر نو سال کی عمر میں لاہور میں سٹیج پر کام شروع کر دیا اور ساتھ ٹانس بھی کیا کرتی تھی لیکن گھر والوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ لڑکی آنے والے دنوں میں شورت کی آخری حدوں کو پار کر جائے گی اور ماں باپ کا نام روشن کرے گی وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے گھر ایک ایسی بچی پیدا ہوئی ہے جو صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے امداد علی اور فتح بیوی کے گھر اور بھی بچے تھے لیکن جو عزت اور شورت اللہ رکھی وسائی کے عصے میں آئی وہ کسی اور بچے کے عصے میں نہیں آئی اور وہ گمنام ہی رہے نور جہان کا گرانہ ایک موسیقی کا گرانہ تھا ان کی ایک بہن ایدن بیوی بھی گاتی تھی لیکن شورت نور جہان کے نصیب میں لکھی تھی اور پھر اللہ رکھی وسائی اپنی اصل منزل کی طرف روانہ ہوئی جہاں شورت کی دیوی باہیں پھیلائے نور جہان کا انتظار کر رہی تھی انیس سو تیس میں نور جہان مزید ترقی کے لئے کلکتہ روانہ ہو گئی وہاں ان کی ملاقات آگا حشر کاشمیری کی بیگم اختار بیگم سے ہوئی اور پھر انہوں نے نور جہان کو فلم میں کام کرنے کا مشورہ دیا جو انہوں نے قبول کر لیا اور بیگم اختار نے اللہ رکھی وسائی کا نام بدل کر بیبی نور جہان رکھ دیا اس طرح نور جہان نے آگا حشر کاشمیری کے سٹیج پر کام شروع کر دیا اور نائنٹین تھرٹی فائی میں بننے والی فلم پرنڈ دی کڑی اور نائنٹین تھرٹی سکس میں فلم مصر کا ستارہ نامی فلم میں اداکاری بھی کی اور گانے بھی گائے جو بہت مشہور ہوئے ابتدا میں نور جہان نے ان فلموں میں بچپن کے کردار ادا کیے نور جہان کی گائیکی کو عروج پر لے جانے میں موسیقار ماستر غلام حیدر کا بھی بہت ہاتھ تھا انیس سو اکتالیس میں پنجابی فلم چودری میں نور جہان کو سیکنڈ ہیرون کا رول ملا اور اس طرح بیبی نور جہان کا نام نور جہان کے نام سے جدا ہو گیا اور نور جہان بن گئے انیس سو بیاریس میں ہی نور جہان کی ملاقات شوق و تسائن دیزوی سے ہوئی اور پھر فلم خاندان بنی جس میں نور جہان نے ہیرون کا رول ادا کیا اس فلم میں ان کے ہیرون انڈیا کی مشہور اداکار پرام تھے جو بعد میں ایک مشہور ویلن کے طور پر اُبرے اور نور جہان کے پہلے فلمی ہیرون بن گئے نائنٹی فورٹی تھری میں فلم زینت میں نور جہان نے پہلی بار کوالی گا کر آہیں نہ بھری شکوے نہ کیے کوالی گانے والی پہلی خاتون بن گئی اس سے پہلے کسی خاتون نے کوالی نہیں گائی تھی فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی نور جہان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے ملکہ ترنم کا کتاب بھی نائنٹی فورٹی تھری میں فلم زینت کے بعد ملا لطا منگیشکر اور نور جہان کی پہلی ملاقات سن انیس سو چالیس میں فلم بڑی ماں کے دوران ہوئی اس وقت لطا جی کی عمر چودہ سال تھی اس فلم میں لطا جی کا بھی ایک چھوٹا سا رول تھا نور جہان اس وقت کافی مشہور تھی اور گانے کی وجہ سے کوئی ان کا ثانی نہیں تھا لطا جی فلم انداز نے گا رہی تھی تو محسیقہ نوشان نے لطا جی سے کہا کہ آپ نور جہان کی سٹائل میں گانا گائے جو نور جہان کے لیے بڑے عزاز کی بات تھی نور جہان کی انیہ میں پہلی فلم سسی پونو نائنٹین تھرٹی ٹو میں بنی جو اردو فلم تھی اس فلم میں ان کا چائل سٹار رول تھا لیکن باقاعدہ فلم شیلا تھی جو نائنٹین تھرٹی فائیب میں بنی جو ان کی پہلی فلم گنی جاتی ہے اور آخری فلم مرزا سہبہ تھی جو نائنٹین فورٹی سیمن کو ریلیز ہوئی یہ پنجابی فلم تھی نور جہان فلموں میں اداکاری بھی کیا کرتی تھی اور فلم میں گانے بھی گاتی تھی نائنٹین تھرٹی نائن میں فلم گل بکولی میں گانا گایا شالہ جوانیاں مانے جو بہت مقبول ہوا پھر یہاں سے نور جہان کا نام ہر زبان پر گونچنے لگا اور فلم نگری کی ضرورت بن گئی نائنٹین تھرٹی ٹو سے نائنٹین فورٹی تک نور جہان نے بچپن کے رول یا سپورٹنگ رول ادا کیے نور جہان نے نائنٹین فورٹی سیون تک انڈیا میں تقریباً Gru murmہ نور جہان نے انڈیا میں نائنٹین تھرٹی سے نائنٹین فورٹی سیون تک سسٹی ٹو فلموں میں کام کیا ان میں ففٹی سکس اردو فلمیں اور سکس پنجابی فلمیں تھی ففٹی بان فلمیں بومبے میں بنیں سکس فلمیں کلکتہ میں بنیں اور ایک فلم رنگون میں بنیں چار فلمیں دہار میں بنیں نور جہان 1947 میں اپنے شوہر شوکت حسین ریزوی کے ہمارا پاکستان آگر اور کراچی میں رہائش اختیار کی اور 1951 میں پاکستان میں اپنی پہلی فلم چینوے بنائی اور اس کی حدیتکارہ بھی وہ خود تھی اس طرح نور جہان پاکستان کی پہلی خاتون فلم حدیتکارہ بن گئی اور فلم بہت کامیاب ثابت ہوئی نور جہان پاکستان میں 1951 سے 1961 تک یعنی دس سال فلموں میں کام کیا اور 1961 میں پاکستانی فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا اور مکمل توجہ گلوکاری کی طرف مرکوز کر دی نور جہان کی پاکستان میں آخری فلم مرزا غالب تھی جو 1961 میں ریلیز ہوئی نور جہان کا پہلا پلی بیکس گانہ جو کسی دوسری ہیرون پر فلم بند ہوا وہ 1960 میں بنے والی فلم سلمہ سے تھا اداکارہ بہار بیغم پر وہ گانہ فلم آیا گیا تھا بیسے مصرر نظیر پر فلم پاٹے خان میں نور جہان کا ایک گانہ بھی فلم بند ہوا تھا پاکستان میں نور جہان نے چودہ فلموں میں کام کیا ان میں نو فلمیں اردو اور پانچ فلمیں پنجابی زبان میں تھیں نور جہان نے ایک اردو فلم باجی میں مہمان اداکارہ کے طور پر بھی کام کیا تھا یہ فلم 1963 میں ریلیز ہوئی تھی اس طرح نور جہان نے کل چودہ فلموں میں کام کیا یہ تمام بلیک اینڈ بائٹ فلمیں تھیں پاکستان میں بھی نور جہان کو بہت عزت اور شورت نصیب ہوئی نور جہان نے دو شادیاں کی پہلی شادی فلم ڈاریکٹر سید شاکت حسین ریزوی سے سن 1943 میں کی اور ان دونوں سے تین بچے پیدا ہوئے دو لڑکے اور ایک لڑکی اکبر، اسگر اور جلے ہوں سن 1953 میں دونوں میں طلاق ہوئے دوسری شادی سن 1959 میں پاکستانی اداکار اجاز دورانی سے کی ان سے بھی تین لڑکیاں پیدا ہوئیں ہینا، مینہ اور نازیا اور اس شادی کا انجام بھی طلاق پر ہوا نور جہان نے سن 1943 میں فلم نوکر کے دوران ہی سید شاکت حسین ریزوی سے شادی کر لی تھی فلم نے بے پناہ کامیابی حاصل کی سن 1947 میں تقسیم ہند کے بعد نور جہان اور سید شاکت حسین ریزوی پاکستان آگئے اور یہاں شاکت حسین ریزوی کو شاہ نور سٹوڈیو لات ہوا اس کا نام پہلے شوری سٹوڈیو تھا شاکت حسین ریزوی نے اس کا نام نور جہان اور اپنے نام سے رکھا یعنی شاہ اور نور یہ نام شاہ نواز ایک اداکار ہوا کرتے تھے انہوں نے تجویز کیا تھا ایوارڈز نور جہان پندرہ نگاہ ریوارڈ بہترین پلی بیک سنگر کے طور پر حاصل کیے سات اوہدو فلموں کے اکانوں پر اور آٹھ پنجابی فلموں کے اکانوں پر 1957 میں فلم انتظار میں بہترین اداکار بہترین سنگر کے طور پر صدارتی ایوارڈ حاصل کیا 1965 میں ملی نغموں پر نگاہ ریوارڈ حاصل کیا 1965 میں پرائیڈ آف پرفارمنس ریوارڈ حاصل کیا اداکاری اور گلوکاری پر 1965 میں تامگہ امتیاز حاصل کیا 1987 میں انٹی ایم لائف اچیومنٹ ریوارڈ حاصل کیا 1996 میں ستارہ امتیاز حاصل کیا 1999 میں میلینیوم ریوارڈ حاصل کیا 2002 میں لکس لائف اچیومنٹ ایوارڈ حاصل کیا اداکاری چھوڑنے کے بعد نور جہان نے اپنی ساری توجہ گلوکاری کی طرف مرکوز کر دی اور پاکستان فلم انڈسٹری کا نام ساری دنیا میں روشن کیا نور جہان کو موسیقی کیا نور بھی کہا گیا وہ واقعی اس منصف کی حق تار تھی نور جہان کے گانوں کو سب پسند کرتے تھے کسی کو بھی ان کا گایا ہوا گانا نا پسند نہیں ہوا آج بھی لوگ ان کے گایا ہوئے گانے بہت پسند کرتے ہیں کوئی بھی گانا اٹھا لے آپ واا واا کیے بغیر نہیں رہ سکتے نور جہان اپنے گانوں میں لفظ ہائی کی ادائیگی بڑی مہارے سے کیا کرتی تھی پڑوسی ملکی گلوکارہ لطا جی نے بھی اس ہائے کی بہت تاریخ کی ہے جیسے یہ گانا فلم ات خدا دا بیر میں نور جہان کا گایا ہوا گانا ہائے ہائے جدو ہولی جئی لینہ میرا نام نور جہان گانا گانے سے پہلے اس اداکارہ کا نام پوچھ لیا کرتی تھی جس پر گانا فلمن ہوتا تھا پھر وہ اسی کے انداز میں گاتی تھی اور گانا سپر ہٹ ہوتا تھا نور جہان موسیقی کی اکیڈمی تھی نور جہان گانے کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی وہ اکثر کہا کرتی تھی اگر میں گانا نہیں گاؤں گی تو مر جاؤں گی گانا نہیں تو جینا کیسا مشکل سے مشکل گانے نور جہان نہیں گائے ساغر روئے لہریں شور مچائیں راہوں میں تھاری میں نظریں جمائے چاند ہسے دنیا بسے اور بے شمار گانے ہیں موسیقی خواجہ خرشید انمر کے دو سو پچاس گانوں میں سے تقریبا پچاس گانے نور جہان گائے ہیں اور تمام سپر ہٹ ثابت ہوئے نور جہان خواجہ خرشید انمر کا پہلا گانا چاند ہسے دنیا بسے جو فلم انتظار سے گایا تھا ان کے دمال والے گانے لال میری پت امام بری سرکار بری آج بھی دمال ڈالنے پر مجبور کر دیتے ہیں انہوں نے بے شمار غزلے گائیں اور لفظوں کو ان کا مقام دیا سن نائنٹین سسٹی فائف اور نائنٹین سیونٹی میں بے شمار ملی نگمے گائے اے وطن کے سجیلے جوانوں اے پتر ہٹانے نہیں وکدے جرنیلنی کرنیلنی جو آج بھی فوجی جوانوں کے حوصلے بلند رکھتے ہیں نور جہان کی وفا ستائیس رمضان کی شب تیج دسمبر سن دو ہزار میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر کراچی میں ہوا وجہ ہارٹ اٹیک تھی اس طرح نور جہان سب کو روتا چھوڑ کر جہان سے چلی گئیں اور موسیقی کو سوگوار کر گئیں نور جہان نے انڈیئے میں جن باصل فلموں میں کام کیا ان کی تفصیل پیش خدمت ہے سسی پنیو آبی حیات پتی پتاون شاہ سبحان انتقام سینما کوئن کالا واگ کسمت کی کسوٹی ویر بھارت نیو نکی کٹا ج عزادی 1935 شیلہ 1935 میسر کستار 1935 آج کالا او دن 1935 گھر جمائی 1935 رنگیل نواب 1935 شاہ چور 1936 توپ کالا 1936 رومانٹک انڈیا 1936 پرک 1937 ترنہار 1937 ادرش محلہ 1937 میسر چار سو بی 1937 فقر اسلام 1937 ہیر سیال 1937 چاہ بگ دس 1937 جوار ہن 1937 بسم اللہ کی آواز 1937 چریف داکو 1938 برہم چاری 1938 سروجنی 1938 لائل کمانڈو 1938 گل بکولی پنجابی فلم 1939 پیام حق 1939 ایماندار 1939 سجنی 1940 یملا جٹ 1940 ریڈ سیگنل 1941 امید 1941 سسرال 1941 چودری 1941 خاندان 1942 دھیرج 1942 فریاد 1942 دوہائی 1943 نادان 1943 نوکر 1943 دوست 1944 1944 لال حویلی 1944 زینط 1945 گاؤں کی گوری 1945 بڑی ماں 1945 بھائی جان 1945 تلوار والا 1946 انمول گھڑی 1946 جادو گھر 1946 حم جول 1946 دل 1946 دو بھائی 1947 میرہ بھائی 1947 جگنو 1947 آخری فلم انڈیا مرزا سہبہ 1947 پاکستان میں نور جہا نے جن چودہ فلموں میں کام کیا ان کی ڈیٹیل پیش خدمت ہے چینویں 1951 دوبتہ 1952 گلنار 1953 پاٹے خان 1955 لگتے جگر 1956 انتظار 1956 نورا 1957 چھو منتر 1958 انارکلی 1958 پردیسر 1959 نین 1959 کوئل 1959 غالب آخری فلم پاکستان 1961 باجی جس میں نور جہا نے ایز ای گیسٹ آرٹسٹ کام کیا 1963 شکریہ بہت بہت شکریہ